مولانا علم بیان پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مناطقہ کے نزدیک جس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں اس کو علم بیان میں کیا کہیں گے دلالت وضعیہ اور مناطقہ کے نزدیک جس کو دلالت التزامی اور دلالت تضمونی کہتے ہیں اس کو کیا کہیں گے دلالت عقلیہ کہیں گے اور پھر آپ کو بتلایا کہ اس باب کے اندر ہم دلالت مطابقی سے بحث نہیں کریں گے اس لئے کہ دلالت مطابقی کے اندر وہ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کر دیا اس میں ظہور اور خفا کا تعلق اس سے نہیں ہے البتہ دلالت عقلی یعنی کہ کون ہے دلالت عقلی بھئی دلالت زمونی اور التزامی اس سے بحث کریں گے اس لئے کہ یہ وضوح اور خفا کے مراتب جو ہیں حاصل ہوتے ہیں کس طرح؟ دلالت عقلی سے دلالت عقلی شامل ہے دلالت التزامی کو بھی اور دلالت تضمونی کو بھی دونوں کے اندر دلالت تضمونی میں بھی ظہور اور خفا جاری ہوتا ہے اور دلالت التزامی میں بھی دلالت التزامی میں اس طرح کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کے متعدد لوازم ہوں بعض بلا واسطہ ہوں بعض معا واسطہ کے ہوں تو اس ملزوم کی دلالت بھی بغیر واسطے والے لازم پر وہ ظاہر ہوگی جبکہ وہ لازم جو کس کے ساتھ ہو واسطوں کے ساتھ جو جو واسطے بڑھتے جائیں گے اس ملزوم کی دلالت اس لازم پر خفی طرح ہوتی جائے گی اسی طرح اگر لازم بول کر ملزوم مراد دیں تو ہو سکتا ہے ایک لازم کے بہت سے ملزومات ہو والا نا اور بعض کے ساتھ اس کا لازم زیادہ واضح ہو بنسبت بعض کے تو لازم بول کر ملزوم مراد لیں گے تو بعض جن کے ساتھ زیادہ واضح ہے اس کا لازم ان پر دلالت واضح تر ہوگی اور جن کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ واضح نہیں اس پر اس کی دلالت واضح نہیں ہوگی اسی طرح دلالت تضمونی کے اندر میں ملانا دلالت تضمونی میں کیا ہوتا ہے موضوع لہو کے جز پر دلالت ہوتی ہے کبھی کبھار موضوع لہو کے جز کے جز پر دلالت ہوتی ہے کبھی جز کے جز پر تو لازمی بات ہے جو دلالت بغیر واضح کے ہو یعنی موضوع لہو کے جز پر ہو وہ ظاہر وہ واضح ہے اور جو جز کے جز پر ہے وہ کچھ خفی ہے اور جو جز کے جز کے وہ اور زیادہ اس میں خفہ آ جائے گا جیسے جدار کی دلالت تراب پر ہے اسی طرح بیعت کی دلالت بھی تراب پر ہے اس لئے کہ بیعت کس سے بنا ہے بیواروں سے بنا ہے اور دیواریں کس سے بنی ہیں مٹھی سے تو درمیان میں واسطہ آیا تو بیعت کی دلالت تو بیعت کی دلالت کس پر تراب پر یہ اتنی واضح نہیں جتنی واضح کونسی ہے بھئی جتنی واضح کس پر ہے جدار کی دلالت کس پر ہے تراب پر ہے اس پر کسی نے اشکال کیا بھئی کہ جز مقدم ہوتا ہے کس پر کل پر جز آپس میں ملیں گے تو کل بنے گا تو جز مقدم ہوا کل پر تو یہاں معاملہ براکس ہونا چاہیے جز پر دلالت واضح ہونی چاہیے اور جز کے جز پر اور واضح ہونی چاہیے اور جز کے جز پر اور زیادہ دلالت کیا ہونی چاہیے واضح ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بنیاد پڑ رہی ہے تو جواب دیا کہ آپ چلے گئے ترکیف کی طرف اور ہماری بحث ہے تحلیل کے اندر کیونکہ ہم بات شروع کیے دلالت مطابقی سے اور دلالت مطابقی میں کس پر دلالت ہو کیا ہے پورے موضوع لہو پر کل اور کل سے پھر آپ کس کی طرف جاتے ہیں جز کی طرف جاتے ہیں تو دلالت ہے اس لئے یہاں پر آپ کی بات صحیح نہیں پھر انہوں نے آپ کو بتلایا حجیب فائدہ یاد رکھنا ہمیشہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ لفظ ایک ہوتا ہے مجاز ایک ہے کنایا مجاز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے غیر موضوع لہو مراد لیا جاتا ہے لفظ سے اور کنائے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے لیکن کنائے کے اندر موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہوتا ہے اور مجاز میں موضوع لہو کا ارادہ جائز مثال اس کی رائی تو اسادن یس حقو میں نے ایک شیر دیکھا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا تو اب دیکھئے یہاں پر میں نے ایک شیر دیکھا تو اصد سے کیا مراد ہے رجل شجاع مراد ہے بہادر آدمی تو یہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں یہ غیر موضوع لہو میں ہے تو کیا یہاں پر موضوع لہو یعنی شیر بھی مراد لے سکتے ہیں رأیتو اصدن یزحکو یہاں شیر مراد نہیں لے سکتے کیونکہ آگے یزحکو آ رہا ہے اور جو عام شیر ہے وہ تو ہنسا یزحک تو خاصہ ہے انسان کا بھئی اسی طرح کنائے کے اندر بھی غیر موضوع لہو ہوتا ہے لیکن وہاں موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ فلان زیدن کسیرن کسیر الرمادی زیدہ زیادہ راکھ والا ہے اب یہ زیادہ راکھ والا اور مراد آپ کی کیا ہے اس سے سخاوت تو کیا یہ موضوع لہو میں استعمال ہوا کسیر اور رماد یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا بھئی لیکن کیا اس سے موضوع لہو کا ارادہ صحیح ہے یا صحیح نہیں بھئی موضوع لہو کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خرابی نہیں پڑے گی جملے کے اندر آپ کیا دے زیادہ راکھ والا ہے بھئی کچھ سرابی آئی جبکہ پچھلے جملے میں رائی تو اسدن میں نے ایک شیر دیکھا جو ہنس رہا ہے تو یہاں وہاں تو شیر بول کر آگے پھر بات ہی نہیں بنے کی ہنسنے کی وجہ سے اصل مانا صحیح جبکہ یہاں موضوع یہ فرق ہے دونوں کے اندر پھر اس کے بعد بتلایا آپ کو ایک اے تشبیح اور استعارہ تشبیح ہے اور استعارہ تشبیح یاد رکھو مولانا تشبیح وہ ہے جس کے اندر آگے ذکر آئے گا ایک چیز کی مشارکت ظاہر کی جائے دوسری چیز کے ساتھ کسی وصف کے اندر زید کس کی طرح ہے شیر جیسا ہے تو زید مشبہ تشبیح کس کے ساتھ دی شیر کے ساتھ وہ کیا ہوا مشبہ بھی ہی تو وہ جملہ جس کے اندر مشبہ بھی ذکر ہو مشبہ بھی ہی بھی ذکر ہو تشبیح اس کو کیا کہتے ہیں تشبیح کہتے ہیں جبکہ استعارہ جو ہے اس کے اندر یا مشبہ ذکر ہوگا یا مشبہ بھی ہی ذکر ہوگا دونوں ذکر نہیں ہو سکتے سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی اچھا تو مشبہ یا مشبہ بھی ہی میں سے ایک ذکر ہوتا ہے دونوں ذکر نہیں ہوتے اچھا اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک معنی ہے موضوع لہو ایک معنی ہے غیر موضوع لہو رائی تو اسادن یزحکو اسادن سے میں نے کیا مراد لیا رجل شجاع یہ ہے معنینا غیر موضوع لہو اور موضوع لہو کیا ہے شیر ہے خیوان مفترس ہے اب ان دونوں موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں دیکھو تعلق کونسا ہے اگر دونوں میں تعلق تشبیح والا ہے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ اگر ان دونوں میں تعلق تشبیح والا نہیں تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل کیا کہتے ہیں کس طرح دیکھو موضوع لہو کون ہے بھئی شیر غیر موضوع لہو کیا مراد لیا رجل شجاع شیر اور رجل شجاع کے اندر کیا نسبت ہے بہادری تشبیح ہے یا نہیں مالانا تشبیح ہے تو اس کو کیا کہیں گے استعارہ کہیں گے یعنی مجاز بھئی دیکھو پہلے تفسیم کی مجاز اور کنایہ کی طرف پھر مجاز کی دوبارہ تقسیم کی مالانات استعارہ کی طرف اور مجاز مرسل کی طرف مجاز میں بھی غیر موضوع لہو تھا لیکن غیر موضوع لہو اور موضوع لہو موضوع لہو میں تعلق اگر تشبیح کا ہو یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ اگر تشبیح کرنا ہو کل یا جنس کا تعلق ہو زرب کا تعلق ہو وغیرہ تو یہ کیا کہلاتا ہے مجاز مرسل کہلاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے حالانکہ نہر نہیں بہتی جو نہر کے اندر پانی ہے وہ بہتا ہے لیکن آپ تو آپ نے نہر سے موضوع لہو مراد دیا یا غیر موضوع لہو غیر موضوع لہو اس تو اس موضوع لہو یعنی نہر اور غیر موضوع لہو یعنی پانی ان دونوں میں کیا تعلق ہے بھئی علاقہ کونسا ہے زرخ مضروف کا ہے پانی اس کے اندر مضروف ہے اور وہ نہر اس کے لئے زرخ ہے مکان ہے تو دیکھو تشبیح کا علاقہ نہیں اور جب تشبیح کا نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے مجاز مرسل کہلاتا ہے بھئی بھات سمجھ میں آگئی بھئی اور اس کے اندر چلیے دیکھیں آگے ذکر آئے گا بھئی تو یہاں تک یہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح مجاز کس کو کہتے ہیں لفظ کو غیر موضوع لہو میں مراد دینا اور موضوع لہو کا ارادے بھی وہاں جائز کنایا اس میں موضوع لہو کا ارادہ ہو اور دونوں میں تعلق کون سا اور موضوع لہو کا بھی ارادہ کنایا ہے موضوع لہو کا بھی ارادہ اور پھر مجاز کے اندر دو طریقے ہیں کی علاقہ موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں کون سا ہوگا تشبیح کا ہو تو استعارہ اور اگر غیر تشبیح کا ہو تو مجاز مرسل تو کہتے ہیں اس علم علم بیان میں تین مقاصد ہیں مولانا تشبیح مجاز اور کنایا التشبیح حاذہ باب التشبیح الاستلاحی المبنی آلئی الاستعارة تو یہ باب ہے تشبیح استلاحی کا المبنی کے بنا ہے جس کے اوپر استعارہ کی جس پر استعارہ کی بنیاد ہے مولانا یہ باب ہے تشبیح استلاحی کا جس پر کس کی بنیاد ہے استعارہ کی کیونکہ استعارہ میں بھی کیا ہوتا ہے علاقہ کونسا ہوتا ہے تشبیح والا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد اسی پر ہے مولانا ہاں یہ فرق ہے کہ استعارہ کے اندر مشبہ و مشبہ بھی دونوں میں سے ایک ذکر ہوتا ہے دونوں ذکر نہیں ہوتے تو اچھ تشبیح سے مولانا مطلق تشبیح مرادلی یا تشبیح استلاحی مرادلی تشبیح معلوم ہوا اس میں علف لام آہدی ہے علف لام کونسا ہے علف لام جنسی نہیں ہے جن سے تشبیح کو شامل ہوتا کیونکہ ایک تشبیح ہے لغوی ایک تشبیح ہے استلاحی اور انہوں نے صرف کونسی مرادلی استلاحی تو علف لام کونسا ہوا آہدی جس میں کسی مطالف لام کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے متعین نو کی طرف تو اس کو کیا کہیں گے علف لام اہدی اہدی خارجی جی دیکھئے بھئی ذرا مطن دیکھ لیں تشبیح الدلالت کرنا ہے کس چیز پر ایک چیز کی مشارکت پر لی امرین کس کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ لی امرین آخرہ دوسری چیز کے ساتھ فی مانن کسی کسی مانا کسی وصف کے اندر آپ نے کہا زیدن کل اسدی آپ نے کیا بتلایا بھئی یہ تشبیح ہے کیونکہ اس نے دلالت کی مالانا کس چیز پر کہ زید بھی شریک ہے کس کے ساتھ شیر کے ساتھ کس چیز کے اندر بہادری میں تو تشبیح کہتے ہیں دلالت کرنا مشارکت امرین امر سے مراد ہے مشبہ امر آخر سے مراد ہے مشبہ بھی ہی فی مانن سے مراد ہے وجہ شیبہ دیکھو میں کہتا ہوں زیدن کل آسا دی فی شجا آتی کس کو تشبیح دی میں نے یہ ہے مشبہ اس کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ تشبیح دی شیر ہے مشبہ بھی ہی اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اچھا تو زید ہے مشبہ شیر ہے مشبہ بھی ہی کس چیز کے ساتھ تشبیح دی حرف کونسا ہے حرف کاف بھئی کیا ہے زیدن کل آسا دی زید یہ جیسا ہونے کا معنی مثل ہونے کا معنی کس نے ادا کیا کاف اس کو کہتے ہیں اداعت تشبیح کیا کہتے ہیں اداعت تشبیح یہ آلہ تشبیح ہے معنی اس کے ساتھ تشبیح اس کے ذریعے اور واستے سے دی جاتی ہے اور پھر چوتھی چیز ہے وجہ تشبیح مولانا کس چیز میں تشبیح دی بہادری میں تو فش شجاع آتی کیا ہے وجہ بات سمجھ میں آگے سب کو زید کل اسد فش شجاع آتی زید کون مشبہ مشبہ اسد کون کاف کیا حرف تشبیح اداعت اور وجہ تشبیح کس چیز میں تشبیح دی پیش شجاع آتی یہ کہا وجہ تو اس جملے میں چار چیز ہیں چاروں ذکر دوبارہ بتاؤ بھئی ساری بہت انہی سے ہوگی رید رید کل آسد پیش شجاع آتی زید کون آتد کون اور کس چیز کے سات تشبیح کیا عرف اداعت تشبیح کیا ہے اور کس وجہ تشبیح کیا ہے شجاع کے اندر یہ بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے الدلالت على مشارکت امر وہ دلالت کرنا ہے کس چیز پر على مشارکت امر کسی چیز کے شرع اشتراق پر امر لی امر آخر کسی دوسری چیز کے ساتھ یعنی اشتراق ہے مشباق لی امر آخر کس کے ساتھ مشباق بہی کے ساتھ سی معنی کس چیز کے اندر وجہ شبا کے اندر تشبیح وہ دلالت ہے کس شریک ہے مشباق مشباق بہی کے ساتھ کس کے اندر وجہ شبا کے اندر یہ ہے تشبیح لوغوی اچھا جی تو پہلے انہوں نے مصنف نے جو پہلا تشبیح ذکر کیا اس میں تھا لفلام اہد خارجی دوبارہ التشبیح ذکر کیا علامت افتازانی نے بتلایا اے متلق التشبیح یہ تشبیح سے کونسی تشبیح مراد ہے متلق مولانا اے متلق التشبیح تشبیح تشبیح بنیاد بنیاد ہے بھئی آپ کو آگے چل یہ بتائیں گے ایک ہوتا ہے سب سے پہلے بات دو قسم غیر موضوع لہو کی کون سی بتائیں بھئی کہ لفظ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو ایک مجاز اور ایک اچھا پھر مجاز کے اندر آپ کو بتایا بھئی اگر علاقہ تشبیح کا ہو تو کیا کہلاتا ہے اور غیر تشبیح کا ہو تو پھر یاد رکھنا اس تعارہ کے اندر مشبہ اور مشبہ بہی میں سے ایک ذکر ہوگا دونوں ذکر نہیں ہوں گے وہاں عبارت میں آپ دونوں کو کسی طرح لانا بھی چاہے تو دونوں کو ذکر جائز ہی نہیں ہوگا تو تشبیح اور استعارے میں یہ فرق ہے مالانہ تشبیح کے اندر مشبہ بھی ذکر ہوگا اور مشبہ جب کہ استعارے کے اندر یا صرف مشبہ ذکر ہوگا یا دونوں ذکر نہیں ہوں گے تو دیکھو یا تشبیح ہام ہے چاہے استعارہ کے طریقے پر ہو کیا معنی یعنی یا ایک ذکر ہو مشبہ ذکر ہو یا او علیہ یا ایسے طریقے پر ہو جس پر استعارے کی بنیاد ہے استعارے کی بنیاد یہ عام تشبیح پر ہے اور عام تشبیح میں کیا ہوتا ہے مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور غیر ذالک یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہو تجریف آئے گا مولانا فَلَمْ يَأْتِ بِالزَّمِيرِ یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ مصنف نے دو دفعہ کہا پہلے تو تشبیح مولانا ترقیب بتائی کہ یہ کیا ہے تشبیح کا باب ہے پھر دوبارہ تشبیح کو ذکر کیا دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی یوں کرتے ضمیر لٹھا دیتے کیونکہ ایک اسم کو جب ایک دفعہ ذکر کر دیا جائے پھر کیا کیا جاتا ہے دوبارہ ضمیر ذکر کی جاتی ہے اس اسم کو دوبارہ ذکر کر دیتے یہاں بھی ضمیر ذکر کرنی چاہیے تھی دوبارہ کیوں اس کو ذکر کیا کہتے ہیں یہی فرق آپ کو بتلا رہے کہ اول کے اندر الافلام جو تھا وہ اہدی تھا اور ثانی تو وہ تشبیح خاص تشبیح مراد تھی اور یہاں تشبیح ہے عام چاہے لغوی ہو چاہے استلاحی تو یہاں پر جو جنسی ہے تو وہاں تشبیح اور مراد ہے یہاں تشبیح اور مراد ہے جب الگ مراد ہے تو اگر زمیر اس کی طرح اگر ہم زمیر لوٹاتے پھر یہ معنی ہے کہ وہی ولی تشبیح یہاں بھی مراد ہے حالانکہ ثانی سے وہی تشبیح مراد نہیں کیونکہ ثانی عام ہے ملانا عام ہے اس کو بھی شامل ہے غیر کو بھی شامل ہے اس پر اشکال ہوا بھئی بھئی آپ زمیر لوٹاتے تو کیا شبہ پر تھا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں حالانکہ دونوں ایک نہیں اول میں اسطلاحی مراد ہے ثانی سے مطلق مراد ہے تو دونوں مختلف ہیں تو اس لئے مصنف دوبارہ زمیر اسم لائے بھئی دوبارہ اسم لائے تو کیا ہوا زابطہ ہے معرفہ کو جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو بیعین ہی اول مراد ہوتا ہے کیا زابطہ ہے بھئی مشہور زابطہ ہے معرفہ کو جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو وہ ہی مراد ہوتا ہے جان رجل آیا میرے پاس ایک شخص ذرق تر رجل میں نے پٹائی کہ اس شخص کی رجل دو دفعہ معرفہ ہے اور ذاتہ ہے کہ معرفہ کو دوبارہ لوٹائے جائے تو پھر وہ ہی مراد ہوتا ہے کوئی غیر معلوم ہوا جان رجل میں جو رجل مراد ہے ذرق تو رجل میں بھی وہ ہی مراد ہے اس ہی پٹائی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی تشبیح دو دفعہ ذکر ہوا دونوں دفعہ معرفہ ہے معلوم ہوا کہ ثانی بھی کیا ہے بھی آئین ہی پہلا ہی ہے بھئی تو جواب دیا مالانا جیسے اس کی مثال ہے مالانا قرآن کے اندر فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَن اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَن تو دونوں سے ایک عُسْر مراد ہے کیونکہ معرفہ کو جب دوبارہ لوٹا آئے جائے تو وہی مراد ہوتا ہے اسی طرح مفسرین لفتے ہیں کہ نکرہ کو جب دوبارہ لوٹائیں گے تو اول ثانی اول کا غیر ہوتا ہے ثانی اول کا جیسے دیکھئے اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَن یسْرَن کیا آیا نکرہ آیا پھر آیا اِنَّمَا العُسْرِ يُسْرَن یسْرَن دوبارہ نکرہ آیا تو کیا ترجمہ کریں گے ہر ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں ہر ایک تنگی کے ساتھ دوبارہ اِنَّمَا العُسْرِ یسْرَن ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے یسْر ہے طہولت ہے آسانی ہے پھر دوبارہ اِنَّمَا العُسْرِ یسْرَن ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے اور عُسْر تو دو دفعہ معرفہ آ رہا ہے اور معرفہ جب دو دفعہ دو دفعہ دوہرائے جائے تو پھر ایک ہی مراد ہوتا ہے معلوم ہے ایک ہی تنگی کا ذکر ہو رہا ہے دونوں آیتوں کے اندر لیکن یسر دونوں جگہ نکرہ ہے اور نکرہ تو جب دوبارہ تو ہرائے جائے تو کیا ہوتا ہے آسانی اول کا غیر ہوتا ہے تو یسر ایک بھی مولانا وہ آسانی الگ یہ آسانی معلوم ہوا ہر ایک تنگی کے ساتھ کتنی آسانیاں ہیں دو آسانیاں ہیں ذاقتہ سمجھ میں آیا سب کو جیسے اس شیر کو اس معنی کو شاعر نے بھی ادا کیا اذا ذاقت بکت دنیا تفکر فی علم نشرح اذا ذاقت بکت دنیا اذا ذاقت بکت دنیا تفکر فی علم نشرح اذا ذاقت بکت دنیا تفکر فی علم نشرح تجد تجید یسرین معا عسرین اذا فکرتہو ففرح اذا فکرتہو ففرح اذا زاقت بکت دنیا تفکر فی علم نشرح تجید یسرین معا عسرین اذا فکرتہو ففرح لیکن یہ یاد رکھیں مولانا علامت افتازانی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ذابطہ ہے کہ معرفہ جب اس کا اعادہ کیا جائے تو ثانی عین اول ہوتا ہے اور نقرہ کا جب اعادہ کیا جائے تو وہ عین اول کا کیا ہوتا ہے غیر ہوتا ہے یہ قائدہ کلی ہے اکثری ہے کلی نہیں ہے یہ اس وقت ہے مولانا کہ جب دونوں میں علف لام ایک ہی قسم کا داخل ہو اگر اول اتشبیح پر جیسے علف لام اہدی ہے ثانی اتشبیح پر بھی علف لام کونسا ہوتا اہدی ہوتا تو پھر دونوں سے ایک ہی مراد ہوتا لیکن اول پر تو ہے علف لام اہدی اور ثانی پر ہے علف لام جن سے لہذا دونوں مختلف ہیں نیز نقرہ کا جب اعادہ کیا جائے یہ بھی ذابطہ اکثری ہے کلی نہیں جیسے قرآن میں ہے مولانا وہی ذات ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے تو دیکھو الہن الہن دو مرتب آیا مولانا اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ثانی الہ اول سے غیر ہے بلکہ وہی ذات باری تعالیٰ کی طرف وما یقالو اور وہ جو کہا گیا ہے ان المعرفت اذا اعیدت کے معرفہ کا جب اعادہ کیا جائے کانت ہے کانت عین الاولا تو وہ کیا ہوگا عین اولا ہوگا یعنی وہی پہلا ہوگا فلیسا علا اطلاقہی یہ ذاتہ کیا ہے مطلق نہیں ہے یعنی انمانت تشبیح فی یہ علا اطلاق نہیں ہے ذاتہ یعنی انمانت تشبیح فی اللغت یہ تشبیح کا معنی لغت کے اندر الدلالت وہ دلالت ہے مولانا دلالت کرنا ہے یہ مصدر ہے دلالت مولانا مصدر قولی کا دللت فلانا دللت فلانا کا مصدر ہے دللت فلانا نالا قضا میں نے فلان کی رہنمائی کی فلان کام پر ازا 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 تدائتہو لہو جب آپ کیا کریں رہنمائی کریں بھئی ازا ہدائتہو لہو جب آپ اس کی رہنمائی کریں تشبیح کس کو کہتے ہیں دلالت کو کہتے ہیں دلالت کرنا اعلیٰ مشارکتی امرن ایک امر کی مشارکت پر لعمرن آخرہ دوسرے امر کے ساتھ فی مانا کس کے اندر ایک مانا یعنی اشترات اے مشبہ بھی کے ساتھ وجہ شبے کے اندر ہاں اچھا یہ علامت افتازانی اعتراض کر رہے ہیں بھئی تشبیح لغوی کی قاتلہ باب مفاعلہ ہے اور باب مفاعلہ جانبین سے فیل کو چاہتا ہے یعنی زید نے عمر سے لڑائی کی اور عمر نے زید تو دیکھو جانب دونوں شریک ہیں یعنی قتال میں تو یہ بھی داخل ہوا تشبیح لغوی کے اندر حالانکہ اس کو کوئی بھی تشبیح نہیں کہتا یہاں بھی دونوں شریک ہیں ایک صفت کے اندر اسی طرح جانی زیدن و عمرن عطف بھی اس میں داخل ہو گیا باب مفاعلہ بھی اور عطف بھی کیسے آیا میرے پاس زید اور عمر من وہ آنے میں زید بھی ہے اور دونوں شریک ہیں حالانکہ اس کو بھی کوئی تشبیح اسی طرح اس میں تفضیل کے ساتھ جو یہ ترقیبہ ہے وہ بھی داخل ہو جائے گی زیدن عالم من بکر زید کیا ہے عالم سے بکر سے بکر سے زیادہ جاننے والا ہے اور یہاں معلوم ہو زید مفضل علیہ ہے مفضل ہے اور بکر کون ہے مفضل اور آپ نے پڑھا ہے کہ مفضل اور مفضل علیہ نفس وصف میں شریک ہوتے ہیں معلوم ہو علم زید کے پاس بھی ہے علم بکر کے پاس بھی ہے لیکن زید کا علم زیادہ ہے تو نفس علم میں دونوں شریک ہیں تو یہ بھی مشارکت لعمر آخرہ ہوا بھئی تو آپ نے تشبیح کی تاریخ کی ایسی لغوی کی جو شامل ہے غیر کو بھی جو اس کی ارکان نہیں اور جواب یہ معلوم ہے کہ یہ لغوی لغت میں عام اور رائج ہے بھئی تاریخ بال عام کی جاتی ہے جیسے لغت آپ اٹھائیں دیکھیں گے عسفور کا معنی عسفور کس کو کہتے ہیں وہاں لکھاؤ گا طائرون صغیرون بھئی طائرون صغیرون تو سینکڑوں کی سنکے ہیں تو دیکھو یہ تاریخ بالعام کی جاتی ہے کیونکہ کبھی کبھار ایسا لفظ نہیں ملتا یا وہاں عموماً یہ ملتقی جامع معنی ہونے کا خیال نہیں رکھا جاتا بس بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھئی یا والانا ترکیب ایسی مراد ہے جس میں صراحتا دلالت ہو والانا اور ان ترکیبوں میں صراحتا دلالت ہے کہ زید عمر کے ساتھ شریک ہے بھئی صراحتا اس بات پر دلالت نہیں ہے یہ دوسری تشبیح لغوی اب تشبیح استلاحی کی طرف آتے ہیں والمراد بتشبیح المصطلح علیہ اور تشبیح مصطلح علیہ سے یہاں مراد یہاں پر یعنی علم بیان کے اندر وہ تشبیح ہے جو استعارہ تحقیقیہ کے طریقے پر اور استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر بھی تجرید کے طریقے پر بھی لغوی کیا تاریخ کی تھی لغوی کہا تھا دلالت دلالت علی مشارکت امر لی امر آخر فی مان اور نیز اب اس میں ایک قید اور بڑھا دی کہ لغوی استلاحی تشبیح اس میں بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ شریک بتلایا جائے گا لیکن یہ استعارہ تحقیقیہ استعارہ بالکنایہ اور تجرید کے طریقے پر نہ ہو یہ تین قیدے زیادہ ہیں تعریف لغوی پر تو پھر یہ تعریف استلاحی بن جائے گی تشبیح استلاحی بھئی استعارہ تحقیقیہ ہے تشبیح اور استعارے میں کیا فرق ہے بھئی تشبیح میں مشبہ بھی ذکر ہوگا اور استعارے میں یا مشبہ ذکر ہوگا یا اگر استعارے کے اندر کون ذکر مشبہ بھی اس کو کہتے ہیں استعارہ تحقیقیہ یا استعارہ تصریحیہ اور اگر صرف مشبہ ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بلکن آیا استعارہ بلکن آیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی تجریف بھی آگے آتا ہے تو کہتے ہیں تشبیح استعارہ اس کے اندر وہ استعارہ تحقیقیہ کے طریقے پر نہیں ہونی چاہیے جیسے رأیت اصدن فی الحمامی میں نے اصد کو کہاں دیکھا حمام میں اب اصد اصل میں تو کہتے ہیں حیوان مفترس کو لیکن حیوان یہاں حمام کی قید نے بتلا دیا کہ یہاں حیوان مفترس مراد بلکہ کون مراد ہے رجل مراد ہے تو کس کو کس سے تشبیح دی مثلا زید کو تشبیح دی کس سے شیر کے ساتھ شیر کے ساتھ مشبہ کون مشبہ بھی کون کون ذکر مشبہ یا مشبہ بھی اور مشبہ بھی ذکر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ تحقیقیہ اور استعارہ تصریحی بھی اس کا نام ہے مالانا گار دیئے موت نے اپنے ناخن بھئی اپنے پنج پنج موت کی ہوتے ہیں درندے کے معلوم ہوا یہاں موت کو تشبیح دی گئی ہے درندے کے ساتھ اور تشبیح دی گئی تو مالانا مشبہ کون موت کس کے ساتھ تشبیح دی درندے کے ساتھ تو موت ہے مشبہ درندہ مشبہ بھی ہی عبارت میں کون ذکر مشبہ اور مشبہ عبارت میں ذکر ہو مشبہ بھی ذکر نہ ہو اس کو کہتے ہیں استعارہ اور اس استعارہ بلکن آیا پر قرینہ جو ہوتا ہے وہ استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا بھئی استعارہ تخیلیہ کس کو کہتے ہیں مشبہ بھی کہ لازم کو کس کے لیے ثابت بتلایا کہ منیہ کو کس تشبیح دی گئی ہے درندے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے یہ قرینہ ہوتا ہے استعارہ بلکن آیا پر نیز مالا نا یہ تشبیح تجریف کے طریقے پر بھی نہ ہو جس کو کہا ذکر کیا جائے گا یہ تجریف اسطلاحی لفظ ہے یہ آئے گا علم بدی کے اندر مثال کے طور پر لقیت بزید اسادان ولقی یعنی منہ اساد تجریف کہتے ہیں ادھر دیکھو تجریف کے اب بھئی تشبیح کے اندر اصل کون ہوتا ہے بہادری میں اصل کون ہے شیر ہے معلوم مشبہ بھی اصل ہوتا ہے اور مشبہ کیا ہوتا ہے سورا ہوتا ہے اصل بہادری میں شیر ہے رجل شجاہ کو ہم نے تشبیح دے کر اس کے لئے بھی کیا ثابت کر دی بہادری ثابت تجریف کے اندر ہوتا یہ ہے مشبہ اور یہ ہے مشبہ بھی اصل کون یہ اصل مشبہ بھی ہے لیکن تجریف میں مبالغہ ہوتا ہے اس کو اصل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مشبہ بھی کو کیا بناتے ہیں کس طرح کہ اس مشبہ بھی سے کھینچ کر نکالتے ہیں کیا کرتے ہیں اس مشبہ سے مشبہ بھی کو نکالتے ہیں معلوم ہوا یہ بہادری کے اندر اتنا کامل ہے اتنا کامل ہے کہ اس سے ہم نے مشبہ بھی ہی کو نکالا نہ کہ مشبہ بھی ہی سے اس کو نکالا دیسے دیکھئے لقی تو بزیدن میں نے ملاقات کی زید کے ساتھ اصدن شیر کے ساتھ میں نے کس سے ملاقات کی تو دیکھو زید سے اصد کو نکالا زید سے کس کو نکالا اصد کو تو گویا زید اصد ہے بہادری کے اندر اور اتنا بہادر ہے اتنا بہادر ہے کہ اس سے مولانا ایک شیر کو نکال کر کیا کر دیا ثابت کر دیا کیا کیا ثابت کر دیا یا لقینی منہو اصدن مجھ سے ملاقات کی منہو اس میں سے ایک شیر نے اس میں سے ایک شیر نے میرے ساتھ کیا کی تو دیکھو یہاں پر بھی اسی طرح ہے تو یہاں مشبہ بھی مشبہ سے کیا کیا جاتا ہے مشبہ کو نکال کر اس کو ثابت کیا جاتا ہے یہ بتلان مبالغہ کرنے کے لیے کہ گویا مشبہ اصل ہے اور مشبہ بھی اس کی فرا ہے کہ اس کو اس میں سے نکالا گیا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے مولانا لہم فیہا دارالخلد لہم فیہا کون کے لیے اس جہنم میں ہمیشگی کا گھر ہوگا ہمیشہ کا گھر ہوگا جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہوگا جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہوگا لیکن یہ اس کو کہتے ہیں تجرید کہ مبالغہ کیا گیا یعنی ہمیشگی کے اندر اتنی کامل ہے اتنی کامل ہے کہ اس میں سے ایک اور ہمیشہ کا گھر نکال کر کیا کر دیا ثابت کر دیا یعنی یہ دوام کے اندر اتنی کامل ہے کہ اس میں سے ایک اور دارے خلد نکال کر ثابت کر دیا یہ علمِ بدیہ میں تشریح آئے گی پوری وہاں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انہوں نے کیا بات کی تشبیح استلاحی کس کو کہتے ہیں ایک چیز کو شریک بنایا جائے کس کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ کسی وصف کے اندر لیکن یہ اشترار کس طریقے پر نہ ہو استعارہ تحقیقیہ کے طریقے پر نہ ہو استعارہ بالکنائے کے طریقے پر نہ ہو اور تجریح کے طریقے کیونکہ استعارہ تحقیقیہ میں ایک ذکر ہوگا حالانکہ تشبیح میں دونوں ذکر ہونے چاہیے استعارہ بالکنائے میں بھی ایک ذکر ہوگا حالانکہ کیا ہونے چاہیے دونوں ذکر ہونے چاہیے اور اسی طرح تجریح میں بھی تشبیح نہیں ہے اس بات پر دلالت ہے کہ ایک چیز شریک ہے دوسری چیز کے ساتھ ایک وصف کے اندر یہاں منہ ہونا چاہیے عبارت صحیح نہیں یہ درست کریں باوجود اس کے قین میں سے کسی ایک چیز کو بھی اس کو تشبیح استلاحی نہ استعارہ تحقیقیہ کو تشبیح استلاحی کہتے ہیں نہ استعارہ بالکنایہ کو اور نہ تجریب کو وَإِنَّمَا قَيَّدَ لِتَعَارَةَ بِالتَحقِقِيَتِ وَالْقِنایَتِ اور قید کیا استعارہ کو تحقیقیہ اور کن یہ ایک اشکال کا جواب اشکال یہ کہا آپ نے ماتن نے کیا کہا کہ تشبیح استلاحی کس طریقے پر نہیں ہونا چاہیے استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر بھی نہیں استعارہ تحقیقیہ کے طریقے پر بھی نہیں اور بھئی ایک استعارہ تحقیقیہ لیا ہے وہ تو رہ گیا اس کو کیوں نہیں ذکر کیا اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا جواب دیں گے مانا کہ استعارہ تحقیقیہ مفنف کے نزدیک یہ اس میں تشبیح ہوتی نہیں استعارہ تحقیقیہ میں تشبیح نہیں ہوتی یہ کہ یہاں پر آیا ہے گار بھی یہ موت نے اپنے پنجے پنجوں سے پنجے ہی مراد ہیں غیر موضوع لہو مراد جب غیر موضوع لہو مراد نہیں ہے تو تشبیح ہو سکتی ہے وہاں تشبیح ہو نہیں سکتی مانا ہاں البتہ یہاں پر مانا مجازِ عقلی ہے کہ اسناد ازفار ناقن ہونے تو چاہیئے تھے درندے کے لئے لیکن اس کا اسناد کر دیئے کس کی طرح موت کی طرف اور موت کیلئے ناقن ثابت کر دیئے تو یہ مجازِ عقلی ہوا کیا ہوا کیونکہ آپ نے پڑھا تھا حقیقتِ عقلیہ اور مجازِ عقلیہ حقیقتِ عقلیہ کس کو کہتے ہیں اسناد کس کی طرف ہو ما ہوا لہو کی طرف بھئی تو اس کو کہتے ہیں حقیقتِ عقلیہ اور غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو مجازِ عقلیہ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْاستِعَارَةَ بِالتَّقِقِقِيَةِ وَالْقِنَائَةِ اور مقید کے استعارہ کو تحقیقیہ کے ساتھ اور کنائے کے ساتھ لیا استعارہ تا تخیلیہ اس لیے استعارہ تا تخیلیہ جو ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے دلالت میں سے کون سی دلالت بھئی علا علا مشارکتِ امرین لے امرین بھئی ایک چیز کے اشتراغ دوسری چیز کے ساتھ علا رائی المسننفی کس کی رائے میں ہیں مسننف کے نزدیک استعارہ تخیلیہ کے اندر تشبیح ہے ہی نہیں تو اس کو خارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ازی المراد بالاسفاری ماناہ الحقیقی علامہ سیجی اس لیے کہ ناخنوں سے کیا مراد ہے اس کا مانا ہے حقیقی ہی مراد ہے جیسا کہ انقریب آ جائے گا فَتْ تَشْبِحُ الْإِسْطِلاحِ بس بھئی بہت ختم ہوئی اب یہ اسی کو دوبارہ دورائیں گے علامت اقتضانی تشبیحِ استعلاحی کی تاریخ کرنے لگیں دوبارہ فَتْ تَشْبِحُ الْإِسْطِلاحِ یہ تشبیحِ استعلاحی کیا ہے وہ دلالت والا مشارکتی امرین لے امرین وہ کیا کرنا ہے شریک بتلانا ہے دلالت کرنا ہے کس چیز پر علام مشارکتی امرین اس بات پر کے شریک ہے ایک مشبہ لے امرین مشبہ بھی ہی کے ساتھ تھی ماناں کس کے اندر ایک ماناں کے اندر لاعلا بچھل استعارتی تحقیقیتی ولی استعارتی بلکنائی تھی ولی تجریدی لیکن یہ مشارکت مولانا استعارت تحقیقی ہے استعارت بلکنائی اور تجرید کے طریقے پر یہ ساری استعلاحی کی تعریف تھی فَدَخَلَفِهِ لہذا داخل ہو گیا اس کے اندر نحو قولینا ہمارا یہ قول مولانا زیدون اسدون زیدون بھئی زیدون کل اصد فی شجاعت زیدون کون اصد کون کاف حرف تشبی عدات تشبی اور پھر شجاعت وجہ تشبی تو یہ ہے کبھی کبھار یوں کیا جاتا ہے مولانا یہ ہے وجہ تشبی کو بھی حضب کر دیتے ہیں اور حرف تشبی کو بھی کیا کر دیتے ہیں پھر کیا کہیں گے زیدون اصدون زیدون اصدون یہ بھی تشبی یاد رکھئے کیونکہ مشبہ بھی ذکر ہے اور اور اس کو تشبی بلیخ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس لئے کہ اس کے اندر مبالغہ ہے بھئی تشبی کے اندر تو یہ بتلایا جاتا ہے زید شیر جیسا ہے لیکن یہاں حرف تشبی کو گرا کر گویا یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ زید اور شیر بالکل ایک ہیں زید اور شیر زید شیر ہے زیدن اصدن زید کیا ہے تو آپ نے دونوں کے ایک ہی چیز ہونے کا دعویٰ کر دیا حالانکہ پہلے دعویٰ تھا زید اصد زید شیر کی طرح ہے اور اب کیا کہہ رہے ہیں زید شیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں تشبی جس کے اندر کیا کیا جائے عداد تشبی کو کیا کر لیا جائے بس داخل ہوا اس کے اندر مالانہ ہمارا یہ قول زیدن اصد بحض عداد تشبی جس میں عداد تشبی حضف ہے وَنَحْو قَوْ لِهِ تَعْلَىٰ اور اللہ کا یہ قول بھی اس میں داخل ہو گیا تشبی کے اندر سم من وہ کیا ہیں وہ بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمی اندھے ہیں اب دیکھئے بحض فِالْعَدَاتِ وَالْمُشَبَّحِ جَمِعَان یہاں عداد تشبی بھی حضف ہے مالانہ کا سم من کا بکمن کا عمی کاف ہے مشبہ بھی حضف ہے مالانہ وہ کس کی طرح ہیں زہروں کی طرح تو بہرے کون ہوئے مشبہ بھی اور وہ کفار ہوں وہ مشبہ اور وہ ذکر ہے یہ بارے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ تشبی میں داخل مالانہ اس لیے کہ اگر سے لفظوں میں ذکر نہیں لیکن تقدیراً موجود ہے کیونکہ یہ مالانہ خبر ہے اور خبر کے لئے مفتداد چاہیے یا نہیں تو یہ یوں ترکیب ہے ہم کا سم ہم کا بک من ہم کا تقدیراً اور المقدر ملفوظ المقدر ملفوظ تو لہذا یہ مالانہ مذکور ہی کی طرح ہے تو یہ تشبی میں داخل یہاں بحث الادات والمشبہ دونوں کے حضرت کے ساتھ ہے وہ کس کی طرح ہیں فَإِنَّ الْمُحَقِقِقِينَ اس لئے کہ محققین جو ہے علماء وہ یہ فرماتے ہیں بھئی عَلَىٰ أَنَّهُ تَشْبِحُنْ بَلِغُنْ کیا کہہ تشبیح ہے بلیغ ہے لا استعارة تو یہ استعارة نہیں ہے لئے استعارة انما تُطلق اس لئے کہ استعارة جو ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے حَيْسُ يُطْوَىٰ ذِكْرُ مُسْتَعَارِ لَهُ بِلْكُلِّيَةِ اس جگہ پر کہ جہاں پر مُسْتَعَارْ لَهُ کو بِلْكُلِّيَةِ لَپِیٹھ دیا جائے کیا کیا جائے لپیٹھ دیا جائے رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الْحَمَامِ مشبع کون زید مشبع کون مشبع بھی ہی کون جے بھئی صاحب آواز نہیں آتی آپ کی کیا بات ہے مشبع کون مشبع بھی ہی کون عصد بھئی اب بتائیے مالانا میں نے لفظ عصد بولا مراد کون ہے زید مراد تو لفظ عصد یہ مُسْتَعَار ہے مُسْتَعَار مانگی ہوئی چیز ہے کیا ہے یہ مانگا ہوا لفظ ہے کس سے مانگا ہم نے شیر سے کس سے مانگا کس کے لئے مانگا ہاں تو یہ لفظ عصد ہے مُسْتَعَار اور کس سے مانگا شیر تو وہ حیوان مُفترس جو ہے وہ مُسْتَعَار مِنْهُ اور کس کے لئے مانگا تو زید وہ مُسْتَعَار لَهُو بھئی تو لفظ ہے مُسْتَعَار اور کس سے مانگا مُسْتَعَار مِنْهُ جس کے لئے مانگا مُسْتَعَار لَهُو بھئی تو یہاں کہتے ہیں استعارہ اس کا اطلاق ہوتا ہے جہاں پر مستعار لہو کے ذکر کو کیا کر لیا جاتا ہے مستعار لہو کون ہے بھئی زید ہے تو زید کون ہے مشبہ ہے تو مشبہ کے ذکر کو لپیٹ دیا جاتا ہے کس کے یعنی سرے سے ذکر ہی نہیں ہوتا بلکل ترک کر دیا جاتا ہے اور حالانکہ یہاں پر اگر سے لفظوں سے لپیٹ دیا گیا ہے لیکن تقدیران موجود ہے حیثو یتواز ذکر المستعار لہو اس طور پر کے لپیٹ دیا جاتا ہے مستعار لہو کو یعنی ترک کر دیا جاتا ہے بلکل یہ کلی طور پر بھئی آپ نے پڑا استعارے کی دو قسمیں کبھی کبھار مشبہ کو بلکل لپیٹ دیتے اور مشبہ بھی ہی ذکر ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ تحقیقیہ اور کبھی کبھار مشبہ ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی ہی اور اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ بلکل رہا ہے تو آپ نے تو صرف کہا مستعار لہو حالانکہ کبھی کبھار مستعار منہو کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں اس لئے کہ ہماری بات ہم چل رہی ہے سمن وقمن اومیون کے اندر اور یہاں پر کون ہے مستعار لہو ہے یا مستعار منہو ہے بھئی وہ کفار گونگوں جیسے ہیں تو کفار کون ہوئے لہو اور وہ گونگے مستعار منہو ٹھیک ہے بھئی تو کفار کون ہوئے مستعار منہو مستعار لہو ہوئے کون ہوئے ہاں تو یہاں اگر کفار کا ذکر لفظوں میں نہیں تو عبارت میں ہے اگر لفظوں سے بھی اس کو تقدیر عبارت سے بھی ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ کون سے استعارہ بنتا استعارہ تحقیقیہ بنتا استعارہ تحقیقیہ کے اندر مستعار لہو کو لپیٹ دیا جاتا ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے استعارہ دل کے نائم میں کس کو لپیٹا جاتا ہے مستعار منہو کو تو چونکہ یہاں پر استعارہ تصریحیہ بننا تھا اس لئے انہوں نے مستعار لہو کی بات کی وَيُجْوَلُ الْقَلَامُ وَخُلُو وَنَعَنْهُ بنا دیا جاتا ہے کلام کو اس سے خالی صالحاں اس میں ایسا کلام جو اس سے خالی ہوتا ہے اور صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر لئے اَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ وَالْمَنْقُولُ عَلَيْهِ کہ اسے مَنْقُولَ عَنْهُ یعنی مشبہ بھی کبھی ارادہ ہو سکے اور مَنْقُولَ عَلَيْهِ جس کی طرف لطف کو آپ نے نقل کیا ہے یعنی مشبہ کبھی ارادہ کیا جا سکے لولا دلالت الحال اگر حال کی دلالت نَهُ اَوْفَحْوَ الْقَلَامِ فَحْوَ الْقَلَامِ یعنی مفہوم کلام کی دلالت بھئی یاد رکھو اس تیارہ تحقیقیہ میں ہم کس کو ذکر کرتے ہیں مشبہ بھی کو اور مشبہ کو ذکر اگر وہاں پر دلالت حال نہ ہو یا دلالت مقال نہ ہو کلام کی دلالت نہ ہو یا حال کی دلالت نہ ہو تو اُس سے منقُول عَنْهُ کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے اور منقُول مثلا آپ کہتے ہیں رَأَيْتُ فِي الْجَامِعَةِ اَسَدًا میں نے جامعہ میں کس کو دیکھا اَسَد کو دیکھا بس جامعہ نہ کہیں مطلق ہے میں نے رَأَيْتُ الْأَسَدًا میں نے کس کو دیکھا اَسَد کو دیکھا اب اس اَسَد سے مراد شیر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے رجلِ شجاہ بھی ہو سکتا دونوں مراد ہو سکتا ہے یا نہیں کیونکہ ایک ذکر ہے مشبہ بھی ہی مالانا مشبہ ذکر نہیں البتہ پھر آ کر حال دلالت کرتا ہے کہ یہاں شیر مراد ہے یا یہاں پر کیا ہے رجلِ اگر آپ نے جامعہ میں یہ کلام کیا تو یہ حال دلالت کرے گا کہ جامعہ میں تو شیر نہیں آسکتا تو یہاں یقیناً کون مراد ہے ہاں اگر آپ نے چڑیا گھر میں یہی بات کی تو پھر کیا مراد لیں گے یہ جنگل میں یہ کیا دیکھا آپ نے تو دیکھئے اسی کلام سے منقول عنہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور منقول علیہ بھی مراد ہو سکتا ہے البتہ حال دلالت کرتا ہے کہ کون سا مراد یا کبھی کبار مرانا کلام دلالت کرتا ہے رَأَيْتُ أَسَدًا يَدْحَقُ یہ يَدْحَقُ بتلا رہا ہے کہ اصد سے مراد حیوان مخترس نہیں ہو سکتا بلکہ کیا ہے شجاکیوں کہ حیوان مخترس کے ساتھ وہاں تو ذہب نہیں ہوتا وَنَّذَرُهَا هُنَا فِي أَرْكَانِهِ اور نظر مالانا یہاں پر اس کے ارکان میں ہے اَيْلْبَحْثُ مالانا نظر کا معنی بحث کیا علامت افتدانی نے نظر کا معنی کیا کیا نظر کہتے ہیں مالانا ذہن کو متوجہ کرنا عقل کو متوجہ کرنا کسی چیز کی طرح چونکہ بحث کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے ذہن کو متوجہ کیا جاتا ہے تو بحث کے ساتھ نظر لازم ہے بحث کے ساتھ نظر تو دیکھئے لازم بول کر مظلوم مرائراتہ ہے علامت افتدانی نے بتلایا وَنَّذَرُهَا هُنَا تو نظر بول کر بحث وَنَّذَرُهَا هُنَا فِي أَرْكَانِهِ اور بحث ہوگی یہاں پر اس کے ارکان کے بارے میں اَيْلْبَحْثُ فِي حَاذَ الْمَقْصَدِ بحث ہوگی اس مقصد کے اندر یعنی اس باپ کے اندر اَنَرْكَانِ تَشْبِحِ الْمُصْطَلَحِ کس کے بارے میں تشبیحِ مصطلح کے اسطلاحی تشبیح کے ارکان کے بارے میں وَحِي أَرْبَعَتُن یہ چار ہیں مولانا ارکانِ تشبیح تَرَفَاهُ دو طرفین ہے مولانا تشبیح کی دو طرفین کون مشبہ تَرَفَاهُ اَلْمُشَبَحُ بِهِ وَالْمُشَبَح کس کے تشبیح کی غرض کے بارے میں وَفِي أَقْسَامِهِ اور اس کے اقسام کے بارے میں تین بحثیں ہوں گی مولانا اس بات کے اندر وَالْنَظَرُحَا هُنَا دیکھئے عبارت پر نظر رکھئے وَالْنَظَرُحَا هُنَا فِي أَرْقَانِهِ ایک وَفِي الْغَرَضِمِن ہو آگے آرہا ہے دو وَفِي أَقْسَامِهِ تین مولانا کتنی چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی اول کیا ارکان ثانی غرض ثالث سخصان ارکانِ تشبیح کون کون سے ہیں پھر درمیان میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ ارکانِ تشبیح چار ہیں مشبہ مشبہ بھی ہی عداتِ تشبیح اور وجہ تشبیح بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو تو یہاں پر ارکان کی بحث کریں گے کہ ارکان کتنی کی مشبہ مشبہ بھی ہی کس قسم کے ہو سکتے ہیں وجہ تشبیح کس قسم کی ہو سکتی ہے عداتِ تشبیح کون کون سے ہیں اور کس کی طرح انہوں کو استعمال کرنا ہے ایک یہ بحث کریں گے دوسری بتلائیں گے تشبیح کی غرض کیا ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تیسری چیز آپ کو بتلائیں گے اس کی اقصام کے بارے میں کہ تشبیح کتنی قسم پر ہے مشبہ اور مشبہ بھی ہی کے اعتبار سے اور عدات کے اعتبار سے اور وجہ تشبیح کے اعتبار سے وَإِطَلَاقُ الْأَرْكَانِ یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تشبیح نام ہے دلالت کا تشبیح کس کا نام ہے آپ نے خود بتایا تھا دلالت ہے عَلَا مُشَارِقَتِ عَمْرِن تو یہ دلالت اور دلالت تو ہے فیل یعنی مستر ہے دلالت کرنا رہنمائی کرنا اور جب وہ فیل ہے تو آگے ارکان تو اجزاء کو کہتے ہیں تو اس کے تو اجزاء ہی نہیں ہے مشبہ مشبہ بھی ہی وجہ تشبیح اور عدات تشبیح اس کے ارکان اس کے اجزاء نہیں دلالت کرنا یہ تو فیل ہے اور اجزاء تو ان کو کہتے ہیں جن سے مل کر کوئی چیز بنے جن سے کیا ہو کوئی چیز بنے اور وہ ہے فیل تو کیا وہ فیل ان سے بن رہا ہے مشبہ مشبہ بھی ہی سے بن رہا ہے عدات تشبیح سے بن رہا ہے نہیں تو یہ تو ارکان ہی نہیں ہے اجزاء ہی نہیں ہے تو آپ نے ارکان ان کو کیسے کہہ لیا تو جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا تھا تشبیح کتا نام ہے دلالت لیکن یہاں ارکان سے اتنی ان چیزوں کو ارکان قرار دیا کہ تشبیح دلالت ان پر موقوف ہے کیا ہے مشبہ ہونا چاہیے مشبہ بھی ہی ہونا چاہیے عدات تشبیح ہونی چاہیے تو ان پر چونکہ موقوف ہے اور وہ موقوف حالے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ان کو کیا قرار دے دیا ارکان قرار دے دیا جواب سمجھ میں آیا وَالْإِطْلَاقُ الْأَرْكَانِ عَلَى الْأَرْبَاتِ الْمَذْكُورَتِ اور جو ارکان کا اطلاق کیا ہے ان چاروں پر امہ بیعتباری یا تو اس وجہ سے ہے یہ سارے کیا ہیں مولانا محفوظ ہیں اس کی تعریف میں یعنی ان پر بھی یہ کیا ہے موقوف ہے مولانا عَنِدْدَلَالَتَ عَلَى الْمَعْمُشَارِكَةِ عَمْرٍ لِأَمْرٍ فِي مَعْنَنْ بِلْكَافِي یہ بِلْكَلَافِ غلط لکھا ہے مولانا بِلْكَافِ ہونا ہے بِلْكَافِ ہو کریں بِلْكَافِ وَنَحْوِهِ یعنی دلالت مولانا کرنا عَلَى مُشَارِكَةِ عَمْرٍ ایک مشبہ کا شریک ہونے پر لِأَمْرٍ مشبہ بھی ہی کے ساتھ فیماناً وجہ شبہ کے اندر بِلْكَافِ کس کے ساتھ کاف کے کاف وغیرہ کے ساتھ تو دیکھو یہ ساری چیزیں تاریخ میں مذکور ہیں مولانا کون کون ہے ارکان تشبیح کے بھئی مشبہ وجہ تشبیح اور یہ چاروں دیکھو تاریخ میں آرہے ہیں عَنِدْ دَلَالَةُ عَلَى مُشَارِكَةِ عَمْرٍ عمرِ اول سے کیا مراد ہے مشبہ لِأَمْرٍ ثانی سے کیا مراد ہے مشبہ فیماناً یہ وجہ شبہ بِلْكَافِ وَنَحْوِهِ عدد سارے یہاں مذکور ہیں تاریخ کے اندر یہ ایک جواب تھا مولانا دوسرا جواب یہ پہلا جواب کیا دیا کہ چھیک ہے یہ ارکان نہیں ہے لیکن چونکہ یہ سارے اس کی تاریخ میں ذکر ہوئے اور تشبیح ان پر موقوف ہے تو موقوف ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو کیا قرار دے دیا ثانی کے نئی بھئی یہ حقیقت میں ارکان ہے کس طرح کہ تشبیح دلالت کو کہتے ہیں ہم نے ایک بات یہ بتائی کبھی کبار زیدن کل اصدی فی شجاعاتی اس کلام کوئی کیا کہہ دیتے ہیں تشبیح تشبیح اول تو کس کو کہتے ہیں دلالت کرنا بھئی دلالت کرنے کا لفظ آیا تھا یعنی تشبیح میں لیکن کبھی کبار یہ جو جملہ ہے جس میں تشبیح پائی جائے اس جملے کوئی کیا کہہ دیتے ہیں تشبیح کہہ دیتے ہیں اور اس جملے کے اجزاء ہیں یا نہیں مولانا اس جملے میں زیدن کل اصدی فی شجاعاتی زید بھی ہے مشبہ بھی ہے اصد مشبہ بھی ہی بھی ہے کافر ادات تشبیح بھی ہے اور وجہ شبہ بھی ہے اور یہ چاروں مل کر جملے کے کیا بن رہے ہیں اور اجزاء بن رہے ہیں تو اب مولانا ان پر اطلاع ارکان کا کیا ہوا باعتبار حقیقت کے ہوا یہ حقیقت میں ارکان ہیں وَإِمَّا بِا اَعْتِبَارِيَا بَا اِنْ اَعْتِبَارَ اَنَّ تَشْبِحَ قَثِيرَمَّا يُطْلَقُوا عَلَى الْقَالَامِ کے تشبیح جو ہے بسوقت اس کا اطلاع کیا جاتا ہے ایسے کلام پر جو دلالت کرتا ہے علیہ المشارکت المذکورتی کس پر مشارکتیں مسکورہ پر قَقَوْلِنَا جیسے ہم نے کہا زَيْدٌ قَلْ أَصَدِ فِشُّ جَعَاتِ زَيْد کس کی طرح ہے شید تو یہ جو مشارکتیں مسکورہ پر یہ کلام دلالت کر رہا ہے اسی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے اسی سارے کو تشبیح کہہ دیا جاتا ہے وَلَا مَقَانَتْ تَرَفَانِ یہ بتلا رہے ہیں آپ کو بھئی کہ سب سے پہلے طرفین کو ذکر کریں گے مشابہ اور مشابہ بھی ہی کوئی اس لیے کہ مشابہ اور مشابہ بھی ہی اصل ہیں مالا چار چیزیں ہیں نا مشابہ مشابہ بھی ہی وجہ تشبیح تو وصف ہوتا ہے جو دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وصف اصل ہوگا یا موصوف اصل ہوگا موصوف اصل ہے تو معلوم ہوا وجہ تشبیح پر کس کو مقدم کریں گے مشابہ اور ادات تشبیح حرف کاف بھئی یہ تو صرف ایک آلہ ہے تشبیح کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ذل آلہ کیا ہوتا ہے مقدم اور آلہ ہوتا ہے کس پر بھئی آری آلہ ہے یا ترخان آلہ ہے آری تو آلہ ہے والا نا ذل آلہ کون ہوگا اصل ہوگا تو یہاں پر بھی اسی طرح مولانا ترخین کو مقدم کریں گے تشبیح وجہ تشبیح کی بہت پر بھی اور ادات تشبیح پر بھی کیونکہ یہ ان دونوں سے آلہ ہے اور اصل ہے وَلَمَّا كَانَتْ تَرَفَانِهُمَ الْأَصْلُ اور جب دونوں ہمل اصلہ جب طرفین وہ دونوں کیا ہیں مولانا اصل ہیں وَلْعُمْدَةَ فِي الْتَشْبِحِ اور عُمْدَةَ ہے تشبیح کے اندر لِكَونِ الْوَجْحِ مَانًا قَائِمًا بِهِمَا اس لیے کہ وجہ تشبیح وہ ایک وصف ہے جو ان دونوں کے ساتھ قائم ہے وَلْعَدَاتِ اور عداد جو ہے مولانا آلہ تنفی ذالکہ وہ کیا ہے آلہ ہے اس چیز کے اندر قَدَّمَ بَحْثَهُمَا تو مصنف نے بھی مقدم کر دیا طرفین کی بحث کو یعنی مشبار فَقَالَتُ فَرْمَایَا طَرَفَاهُ اَيْلْمُشَبَّهُ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ اِمَّا حِسِّيَّانِ دیکھئے بھئے مشبار مشبہ بِهِ کی بحث انہوں نے شروع کر دی بھئی بھائیں گے مصنف بھئی ایک کے مشبہ اور مشبہ بھی یا دونوں حصی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے یا ایک حصی ہوگا اور ایک عقلی ہوگا تین قسمیں بنا دی ہیں انہوں نے کتنے قسمیں ہیں مشبار مشبہ بھی یا دونوں کیا ہوں گے حصی ہوں گے یا دونوں کیا ہوں گے عقلی ہوں گے یا ایک حصی اور ایک عقلی ہوگا صورت سمجھ میں آ رہی ہے حصی کس کو کہتے ہیں محصوص کس کو کہتے ہیں جس کا ادراج کس سے ہو حواظ خمسہ ظاہرہ سے یا باطنہ سے حواظ خمسہ ظاہرہ کون کون سے حواظ خمسہ ظاہرہ مالانا قوت باطنہ قوت سامعہ قوت شامہ قوت لامسہ اور قوت زائرہ یہ چار ہیں ان چار کے ساتھ جن چیزوں کا ادراک ہو ان کو کیا کہتے ہیں محصوصات کہتے ہیں تو کہتے ہیں طرفین یا تو دونوں حصی ہوں گے یعنی دونوں کا ادراک کس سے ہوگا حواظ خمسہ ظاہرہ سے ہوگا یا عقلیان یا دونوں کیا ہوں گے یعنی ان دونوں کا ادراک حواظ خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوگا یا تیسری کیا صورت ہے دیکھئے بھرے سبق دیکھو بھرے اچھا یہاں اب آپ کو بتائیں گے محلانا طرفین مشبہ اور مشبہ بھی یا تو دونوں حصی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے یا ایک عقلی ہوگا اور ایک حصی ہوگا پھر حصی آپ نے پڑا ہے وہ ہے جس کا ادراک حواظ خمسہ ظاہرہ سے ہو تو اس اعتبار سے پھر اس کی پانچ کس میں بن جائیں گی محلانا مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ادراک بفر سے ہوگا یا دونوں کا ادراک ذائقے سے ہوگا یا دونوں کا ادراک لمب سے ہوگا یا دونوں کا ادراک کس سے ہوگا شم سے ہوگا یا سمار سے ہوگا تو پانچ کس میں بن گئیں ہر ایک 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 مثال ذکر کرتے جا رہے ہیں دیکھو بھئی کلخد دیولور دیفل مبصرات جیسے کہ رخصار ہے محلانا اور گلاب ہے بھئی فل مبصرات یہ کس میں سے ہیں مبصرات جن آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے بھئی دیکھو آپ کہتے ہیں خد دوہو کل وردی اس کے رخصار کس کی طرح ہے گلاب کی طرح تو مشبہ خد ہے اور ورد مشبہ بھی ہی ہے اور ان دونوں کا ادراک کس سے ہوتا ہے حصے بفر سے ہوتا ہے وَسْفَوْتُ الزَّعِفُ وَالْحَمْسُ اور اسی طرح ہلکی آواز وَالْحَمْسُ بھئی ہلکی آواز کو کہتے ہیں یہ آواز تو ہمس کی طرح ہے بھئی ہمس کس کو کہتے ہیں اَيْسَوْتُ الَّذِهُ وَأَخْفَابُ بہت ہلکی آواز اس کو کیا کہتے ہیں ہمس کہتے ہیں بات کہتے ہیں قدموں کی جو ہلکی سی چاپ ہو اس کو ہمس کہتے ہیں تو بے انتہا ہلکی آواز اس کو ہمس کہتے ہیں حَتَّا كَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ فَضَاءِ الْفَمْ یہ قضا نہیں فضا لفظ ہے مالانا گویا کہ وہ موہ کے فضا وسط مراد ہے فضا الفم اَيْ وَفْتِ الْفَمْ یہ وسط فم سے گویا کہ یہ آواز نکلی ہی نہیں تو ہلکی آواز کو کس سے تشبیح دیتے ہیں ہمس اور ہلکی آواز اور ہمس دونوں کا ادراک کس سے ہوتا ہے قوت سامعہ سے ہوتا ہے تو یہ مسموعات میں سے ہیں وَالْنَكْحَتِ وَهِيَ رِيْحُ الفَمِ اور نکھت یہ کس کو کہتے ہیں موہ کی بو کو کہتے ہیں وَالْعَمْبَرِ اور عمبر یہ ایک بڑی قیمتی خوشبو ہے مالانا تو موہ کی بو کو تشبیح دینا کس کے ساتھ عمبر کے ساتھ فِلْمَشْمُومَات یہ کس کے اندر ہے مشْمُومَات میں ہے مالانا وَالْرِقُ وَالْخَمْرُ اور لعاب محبوب کے لعاب کی تشبیح دینا شراب کے ساتھ فِلْمَزْوُقَات یہ کس کے اندر ہے مذوقات مذوقات میں سے ہے وَالْجِلْدُ نَاعِمُ وَالْحَرِیرُ اور ملائم جلد اور ریشم مالانا تشبیح دینا نرم جلد کو کس کے ساتھ ریشم کے ساتھ تو ان دونوں کا ادراف کس سے ہوتا ہے چھونے سے ہوتا ہے فَحِيَ فِالْمَلْمُوسَات ہونا چاہ ملبوسات نہیں مالانا ملموسات تو یہ کس میں سے ہے ملموسات میں سے ہے وَفِ اَكْثَرِ ذَلِقَ تَسَامُحًا اور ان میں سے اکثر کے اندر تَسَامُح ہے وَئِ اچھا تو مولانا انہوں نے آپ کو بتایا کہ طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بھی یا دونوں حصی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے یا کیا ہوں گے ایک حصی ہوگا عقلی ہوگا پھر حصی کی انہوں نے پانچ اقسام بیان کی کہ جو مدرق بلحص یا مدرق بالقوت زائقہ ہوگا سمجھ میں آیا بھئی وَفِي أَكْثَرِ ذَلِكَ تَسَامُحٌ اور ان میں سے اکثر کے اندر تسامح ہے مولانا لِأَنَّ الْمُدْرَكَ بِالْبَصَرِ مَثَلًا اِنَّمَا هُوَ الْلَوْنُ الْخَدِّ وَالْوَرْدِ اس لیے کہ بصر کے ساتھ جو ادراک ہوتا ہے وہ خد کا نہیں ہوتا رخصار کا نہیں ہوتا بلکہ رخصار کے رنگ کا ہوتا ہے اور گلاب کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ گلاب کے رنگ کا یہ مولانا اعتراض مبنی ہے حکمہ کے مذہب پر حکمہ کہتے ہیں کہ مدرک کے ان حواظ کے ساتھ ادراک صفات کا ہوتا ہے ذات کا ادراک نہیں ہوتا مولانا تو یہاں پر بھی خد ذات ہے ورد ذات ہے اور رنگ ان کی صفت ہے تو ادراک کس کا ہوا صفت کا یعنی رخصار کے رنگ کا ادراک ہوگا نہ کہ ہاں الوطہ متقلمین کا مذہب جو آپ پڑھیں گے متقلمین کے بارے میں شرع قائد میں جا کر ان کے نزدیک وہ مولانا اختلاف کرتے ہیں حکمہ سے بہت سی باتوں کے اندر ہوئی ان کے نزدیک حواظِ ظاہرہ کے ساتھ ذات کا بھی ادراک ہوتا ہے اور صفات کا بھی ادراک ہوتا ہے تو ان میں تسامو ہے اس لئے کہ مدرک بالبصر وہ خد نہیں ہے بلکہ کیا ہے لاؤن الخد ہے اور ورد ہے وَبِشَمِّ رَائِحَةُ الْعَمْبَرِ اور شم کے ساتھ ادراک عمبر یعنی ذات کا نہیں ہوتا بلکہ صفت یعنی خوشبو عمبر کی خوبو کا ادراک ہوتا ہے وَبِذَوْقِ اور ذائقے کے ساتھ مولانا ادراک ہوتا ہے تَعْمُ الرِّقِ رِقِ لُعَاب کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ لعاب کے ذائقے کا ہوتا ہے وَالْخَمْرِ اور خَمَر کے ذائقے کا ہوتا ہے وَبِالْلَمْسِ مَلَاسَتَ الْجِلْدِ یہ ملامسہ غلط لکھا ہوا ہے مولانا اس کو صحیح کریں ملاسَتَ الْجِلْدِ النَّاعِمِ ملاسَت کہتے ہیں ہموار ہونا کسی چیز کا ہموار ہونا مولانا تو لمس کے ساتھ جلد کا ادراک جلد کی ذات کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ جلد کی ہموار ہونے کا ادراک ہوتا ہے وَبِالْلَمْسِ مَلَاسَتَ الْخَرِ ملاسَتُ الْجِلْدِ النَّاعِمِ نرم مولائم جلد کے ہموار ہونے کا ادراک ہوتا ہے وَالْحَرِيرِ اور حریر کے ہموار ہونے کا وَالْلِينُهُمَا اور ان کے نرم اور مولائم ہونے کا ادراک ہوتا ہے لا نفس حاضحی الاجسام نہ کہ ان اجسام کے نفس کا ادراک ہوتا ہے لیکن اشتہارا لیکن اشتہارا فِالعُرفی لیکن مشہور ہے عُرف کے اندر یعنی مصبتلارِ علامت اقتضانی کے ان میں تسامح ہے مولانا چشم پوشی کی ہے مصنف نے اور اپنا کلام عُرف کے مطابق کیا ہے مولانا اس لئے کہ عُرف میں مشہور ہے یوں کہا جاتا ہے اب سرط الوردہ میں نے کس کو دیکھا گلاب کو دیکھا حالانکہ گلاب کے رنگ کو دیکھا ہوئی وَشَمَمْتُ الْعَمْبَرَ عَمْبَرَ کو میں نے سنگا حالانکہ اس کی بو کو سنگا وَزُقْتُ الْخَمْرَ شراب کو چکھا مولانا وَلَمَتُ الْحَرِيرَ اور حریر کو چھوا تو یہاں انہوں نے اپنے کلام کی بنا کس پر کی ہے عُرف کے اندر عُرف میں اسی طرح کلام جاری ہوتا ہے بھئی او عقلی یعنی یا دونوں عقلی ہوں گے کون مولانا مشبہ اور جیسے علم ہے اور حیات ہے مولانا علم کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے اور حیات زندگی ہے مولانا علم اگر صورت کے معنی میں ہو تو جیسے علم کو تشبیر بھی جاتی ہے حیات کے ساتھ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے مولانا تو علم زندگی ہے تو حیات اور علم ان کا ادراک حباث سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا ادراک کس سے ہوتا ہے وَوَجْهُ شَبَحِ بَيْنَهُمَا كَوْنُهُمَا جِهَتَيْ اِذَرَاكِنْ بَيْنَ وَجْهُ شَبَحْ پَرْنَا بَيْ وَجْهُ شِبَحْ نَا پَرْنَا ایک ہے شِبْحُن ایک ہے شَبْحُن شِبْحُن کا معنی ہوتا ہے مِثل بھئی مِثل اور شابہن مستر ہے مشابہ ہونا بمانے تشبیح کے بھئی تشبیح مستر جیسے تو کہتے ہیں وہ وجہش شابہی بینہما اور وجہ تشبیح ان دونوں کے درمیان کیا ہے کونہما جہتے ادراکن اے جہتے انی ادراکن اضافت کی وجہ سے گر گیا کہ یہ دونوں ادراک کے طریقے ہیں جہت کا کیا معنی علم بھی ادراک کا طریقہ ہے اور زندگی بھی کیا ہے ادراک کا زندگی ہوگی تو ادراک ہوگا علم ملکہ کے ہے ملکہ کیا معنی وہ قوت انسان کے اندر وہ کیفیت کختہ کیفیت جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے جزیات کا ادراک کرتا ہے تو علم یہ ملکہ بھی سبب ہے ملکے کی وجہ سے انسان مجھول کو معلوم کرتا ہے تو یہ دونوں زندگی بھی زندگی ہوگی تو ادراک ہوگا علم یعنی ملکہ ہوگا تو ادراک ہوگا جیسا کہ مفتاح کتاب میں اور ایزاہ میں ہے علامہ سکاکی کی مفتاح العلوم میں بھی ہے اور ایزاہ جو مصنف کی شرح ہے اس مطن کی ایزاہ نام ہے اس میں بھی ہے فَالْمُرَادُهَا هُنَا بِالْعِلْمِ ادراک نہیں تو علم سے مراد یہاں ملکہ ہے نفس ادراک اس لئے کہ علم ادراک کا بھی نام ہے سورت ادراک مدرک کے ہے سورت حاصلہ جو عقل میں سورت حاصل ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں علم اور اسی طرح ملکہ جو ہے اس کا بھی کیا نام ہے علم لیکن یہاں کونسا مراد ہے ملکہ مراد ہے ادراک مراد نہیں وَلَا يَقْفَا اور یہ بات مقفی نہیں اَنَّهَا جِهَتُمْ وَطَرِيقُنْ اِلَى الْعِدْرَا کی طریق اور جہت یہ ایک چیز ہے مولانا عطف تفسیری ہے اور یہ بات مقفی نہیں ہے کہ ملکہ جو ہے یہ جہت ہے مولانا اور طریقہ ہے اِلَى الْعِدْرَا کی کس چیز کی طرح اِدْرَا کی طرف کل حیاتی جیسے کہ حیات ہے وَقِيلَ یہ تو ایک تقریر کی ہے انہوں نے بھئی کیا کہا وجہ تشبیح دونوں میں کیا ہے بھئی وجہ تشبیح ادراک کا طریقہ جیسے ملکہ ادراک کا طریقہ ہے اسی طرح زندگی بھی کس کا طریقہ ہے بعضوں نے کہا وَجْهُ شِبْحِ بَيْنَهُمَ الْإِدْرَاكُ ان دونوں میں وجہ تشبیح کیا ہے ادراک ہی ہے کیوں اِذِ الْعِلْمُ نَعُمْ مِنَ الْإِدْرَاكِ اس لئے کہ علم بھی ادراکی ایک نوع ہے وَلْحَيَاتُ مُقْتَزِيَةٌ لِلْحِسِّ اور حیات بھی تقاضہ کرنے والی ہے کس کا حص یعنی احساس کا الَّذِي هُوَ نَعُمْ مِنَ الْإِدْرَاكِ جو کس کا ایک ادراکی ایک بھئی احساس سے مراد وہ چیز جس کا ادراک حواد سے ہو جس کا ادراک کس سے ہو حواد سے ہو تو احساس حص بمانے احساس اور احساس بمانے احساس کے ہے اچھا جی تو حیات تقاضہ کرنے والی ہے احساس کا الَّذِي هُوَ نَعُمْ مِنَ الْإِدْرَاكِ جو ادراکی ایک تو بھئی بعضوں نے یہ تشبیح کی دیکھو پہلے والوں نے کیا تشبیح بیان کی تھی کہ جیسے زندگی وہ طریقہ ہے کس چیز کا ادراک کا زندگی ہوگی تو آدمی کیا کرے گا چیزوں کا اگر مردہ ہے تو وہ ادراک کر سکتا ہے اسی طرح مالانہ علم ملکہ ہوگا تو آدمی کیا کرے گا معلوم کے ساتھ کیا کرے گا مجھول کو کا ادراک کر لے گا تو علم بھی ایک طریقہ ہے اور زندگی بھی ایک طریقہ ہے تو دونوں طریقے ہوئے اس اعتباد سے دونوں میں اشتراک آ گیا اور تشبیح کہتے بھی کس کو تھے ایک چیز کو دوسری چیز کا شریک بتلانا بعضوں نے اور تقریر کی انہوں نے کہا علم سے مراد ادراک ہے اور وجہ تشبیح دونوں میں کیا ہے وجہ تشبیح دونوں میں انہوں نے کیا ذکر کی ادراک کہ جیسے علم خود ادراک کا نام ہے یعنی وہ صورت حاصلہ ادراک بمان ہے مدرس کے یعنی وہ صورت حاصلہ اور زندگی تقاضہ کرنے والی ہے کس کا احساس کا زندگی ہوگی تو احساس ہوگا زندگی نہیں تو احساس بھی تو زندگی جو ہے وہ تقاضہ کرنے والی ہے ادراک کا اور علم خود ادراک ہے تو یہ ان دونوں میں وجہ تشبیح ہے وَفَسَادُهُ الظَّاہِرُونَ اللہ ما تفتہ دانی کہتے ہیں فساد اس کا ظاہر ہے بھئی بھئی علم خود ادراک اور زندگی ادراک کا تقاضہ کرنے والی یہ تو دونوں ایک چیز نہ ہوئے دونوں کیا ہوئے الگ الگ ہوئے بھئی تشبیح آئی نہیں لِأَنَّ قَوْنَ الْحَيَاتِ مُقْتَزِيَةً لِلْحِسِ اس لئے کہ زندگی کا مُقْتَزِ لِلْحِسْ ہونا لَا يُجِبُوا اشْتِرَاقَهُمَا فِي الْإدراکِ یہ ثابت نہیں کرتی کہ دونوں شریک ہیں کس کے اندر ادراک کے اندر میں ادراک میں ادراک میں عَلَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي وَجْهِ شِبِحِ جو کہ شرط تھی کس کے اندر وجہ وجہ تشبیح کے اندر دونوں کا اشتراک ضروری تھا لیکن یہاں اشتراک نہیں آرہا کیونکہ علم ہے ادراک اور حیات ادراک کا تقاضہ کرنے والی ہے تو دونوں مختلف ہو گئے وَأَيْزَنْ لَا يَخْفَى اور یہ بدوسرا اعتراض کر رہے ہیں سہلِ رج کے فساد ظاہر ہے کیوں ایک وجہ یہ لِأَنَّ قَوْنَ الْحَيَاتِ بیان کر دیا مولانا لِأَنَّ قَوْنَ الْحَيَاتِ دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں وَأَيْزَنْ لَا يَخْفَى یہ بات بھی مقفی نہیں ہے اَنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِنَا کہ مقصود ہمارے اس قول سے العلم کالحیاتی والجہل کالموتی علم زندگی کی طرح ہے اور جہل کس کی طرح ہے اس سے ہمارا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ اندر علم ادراکن کہ علم ادراک ہے کما اندر حیات جیسے کہ زندگی بھی اس کے ساتھ کیا ہے زندگی جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے بھئی علم خود ادراک ہے اور زندگی کے ساتھ ادراک ہے زندگی ہے تو ادراک ہے زندگی نہیں تو ادراک بھی یہ ارادہ ہمارا نہیں ہوتا بل لئیسا فی ذالکہ کثیر و فائدہ تن بلکہ اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے کما فی قولینا جیسے کہ ہمارے اس قول کے اندر العلم کالحیت سے علم کس کی طرح ہے حیث کی طرح ہے فِقَوْنِهِمَا ادراکَن اس بات میں کہ یہ دونوں کیا ہیں علم بھی ادراک ہے اور حس یعنی احساس بھی کیا ہے ادراک ہے مولانا تو ہمارا یہ مقصد نہیں مولانا کیونکہ مقصد ہے یہاں علم کی فضیلت بیان کرنا اور مطلق احساس یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے جانور بھی احساس کرتے ہیں یا نہیں مولانا حیوان کی تاریخ کیا کرتے ہیں آپ جسمون نامن متحرک بل حساسون اور متحرک بل تو حیوان بھی حساس ہوتا ہے احساس تو وہ بھی کرتا ہے تو یہاں علم کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے تو اگر ہم یہ کہیں علم حس جیسا ہے تو کوئی فضیلت آئی کوئی فضیلت نہیں احساس تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے تو دونوں کے ادراک ہونے میں اگرچہ وجہ تشبیح ادراک ہونائی لیکن اس میں کوئی نفع نہیں معلوم ہوا ہماری تقریر صحیح اور جو کسی اور نے تقریر کی وہ صحیح ہم نے کیا کہا تھا وجہ تشبیح ان دونوں میں کیا ہے کہ دونوں ادراک کے طریقے ہیں جیسے کہ علم ادراک علم سے یعنی ملکے سے ادراک ہوتا ہے اسی طرح زندگی سے بھی کیا ہوتا ہے ادراک ہوتا ہے چلی جی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام